موسیقی اعلیٰ سرکار صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے مرتدین کا حکم ہے بتانا ہمارا کام ہے ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے کل کوئی یہ نہیں کہہ سکتے آئے تھے تو دکھایا نہیں فتاہ ورزیہ شریف جل نمبر 6 ہے اور صفحہ اس کا 38 ہے اعلیٰ سرکار نے صاحب فرمایا کہ ان لوگوں سے یعنی مرتدین سے سلام کلام حرام میل دور حرام نشست برخواست حرام بیمار پڑے تو اس کی عیادت یعنی بیمار پڑ جائے تو اس کو دیکھنے جانا حرام مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت حرام اسے غسل دینا حرام مر جائے تو اسے کفن دینا حرام یعنی وہابی دو بندی مر جائے تو اسے غسل اور کفن دینا حرام اس کی نماز جنازہ پڑنا حرام اس کا جنازہ اٹھانا حرام وہابی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا حرام مسلمانوں کی طرح اس کی قبر بنانا حرام وہابی دو بندی کو مٹی دینا حرام اس پر فاتحہ پہنا حرام اسے کوئی ثوا پہنچانا حرام بلکہ کفر آگے فرماتے ہیں جب ان میں سے کوئی مر جائے تو اگر حکم شرع مانے تو اس کی لاش کو مردار کتے کی طرح بھنگی چماروں سے ٹھیلے میں اٹھوا کر تنگ گرے میں ڈروا کر اوپر سے آگ پتھر جو چاہیں بھیگ کر پاتھ دیں تاکہ لوگوں کو اس کی بدبو سے ایزا نہ ہو یہ فتاور رضی شریف صاف فرمایا کھانا پینا حرام اٹھنا بٹنا حرام آنا جانا حرام سلام کا نام حرام رشتہ داری کرنا حرام اب آلہ عورت کو مانتے ہو تو ان کی کتاب کا یہ فتوا بھی آپ کو ماننا ہے ایسی محفل میں جس میں کوئی وہابی دوبندی آئے شرکت کرے آپ کو معلوم ہو تو وہاں بھی جانا کھانا پینا حرام ہے آپ ایسی محفلوں سے بھی پرہیز کریں اپنے آپ کو بچائیں اور جس کسی بھی وہابی دوبندی میں ہمت ہے تو کان کھوڑ کر سن لے ہم کسی کان میں نہیں بلکہ میدان میں بول کے جا رہے ہیں اگر ہمت ہے تو آؤ جہاں کہے ہم عبارتوں کے ساتھ جانے کیلئے تیار ہیں بحث کر لو لیکن کان کھوڑ کر سن لے تم نے نبی کی تحہین کری ہے اور ایک عاشق نبی کی تحہین کو گوارہ نہیں کر سکتا نبی کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا اگر ہمت ہے تو سامنے آؤ الحمدللہ ہم تمہاری تحہین تمہارے گھر میں تمہیں دکھانے کے لئے تیار ہے تمہاری تحہین تمہیں بتانے کے لئے تیار ہے ہمت ہے تو سامنے ہو ہم نہ کل درے تھے نہ آئے کرے ہیں اور مصطفیٰ کے سبقے میں نہ تم سے جنیں گے ہمیشہ حق بتاتے تھے بتاتے ہیں بتاتے رہے ہیں اور اگر وہابی دیوبندیوں کیا کمپلین کرتے ہو ہم نے پہلے بھی کہا کہ تم فون کروگے کیا کیا کروگے تو کمپلین مت کرو کرنا ہے تو کرتے رہو اگر تمہاری امہ نے دودھ پھلایا ہے تو ہمارے حوالوں کو غلط ثابت کرو اور میں چیلنج کرتا ہو اگر ایک حوالہ بھی غلط ثابت کر دو تو اسی چورہے پہ کھلے ہو کے فقیر کو گولی مار دینا اور اگر حوالہ غلط ثابت نہ کر پاؤ تو مصطفیٰ کے قدم چوم کر اور اعلان کر دینا میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو کہ اس کے مہے جا وہ جاتا آنے والے